کیونکہ آج کل کے حالات میں پریشان حال لوگ کہتے ہیں جی کچھ پڑھنے کو بتا دیں تو بھئی پڑھنے کی بات بھی سن لیجئے دور منصور میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دس کلمات پڑھنے والے کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں دس کلمات ایسے ہیں دس فکریں دس باتیں کہ جو بندہ ان کو روزانہ پڑھے اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں ان میں سے پانچ فکریں دنیا سے متعلق اور پانچ فکریں ان دس فکروں کو یاد کر لیں ایک فکرہ بھی روز یاد کریں تو دس دن میں حدیث پاک یاد ہو جائے گی اور اس کو اپنی دعاوں کا حصہ بنا لیں جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالی آپ کے کاموں میں آپ کی کفایت فرمائیں گے پہلا فکر آپ فرمایا حسبی اللہ لدینی میرے دین کے لیے میرا اللہ کافی ہے یعنی دین میں کوئی فتنہ اور فساد نہ آ جائے دین میں فتنے دو طرح سے آتی ہیں ایک شبہات کی وجہ سے اور ایک شہوات کی وجہ سے تو اللہ تعالی ہمیں ان دونوں فتنوں سے محفوظ فرمائے ہمارا دین سلامت رہے تو پہلا فکرہ حسبی اللہ لدینی دوسرا فکرہ حسبی اللہ لما اہم منی میرا اللہ کافی ہے ہر اس چیز کے لیے جو مجھے پریشان کرتی ہے بندہ کرتا ہے کوئی چیز کرتی ہے کاروبار کرتی ہے جو بھی تف ٹائم دے رہی ہے میرا اللہ اس کے لیے کافی ہے حسبی اللہ لما اہم منی تیسرا فکرہ حسبی اللہ لما لمن بغا علیہ میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو مجھ پر سر کشی کرے چڑ دوڑے تو اگر کوئی ہمارے پر چڑ دوڑنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا حسبی اللہ لمن حسدنی میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو مجھ سے حسد کرتا ہے دفتروں کی زندگیوں میں تو بہت حسد ہوتا ہے لیگ پولنگ تو اللہ نے ان سب حاسدوں سے بندے کو نجات اطاف فرما دے اور پانچوں حسبی اللہ لمن قادنی بے سوئن میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو میرے خلاف برے منصوبے بناتا ہے اب برے منصوبے بنانا والا کوئی بھی ہے کوئی بندہ ہے کوئی جماعت ہے ایمان والوں کی خلاف کوئی ملک بنا رہا ہے جو مرضی بنا رہا ہے اللہ ان سب کے لیے یہ پانچ باتیں دنیا کے لیے ہو گئیں پانچ باتیں آخرت کے لیے تو فرمایا حسبی اللہ اند الموت کیونکہ موت کا لمحہ انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ نازک لمحہ ہوتا ہے حسبی اللہ اند المسئلت القبر میرا اللہ کافی ہے قبر کے سوال جواب کے وقت میں حسبی اللہ اند المیزان میرا اللہ کافی ہے میزان پر جب آمال تو لے جائیں گے نومی بات حسبی اللہ اند السرات میرا اللہ پل سرات پر گزرنے کے لیے کے وقت میرے لیے کافی ہے حسبی اللہ اند السرات اور دسنی بات حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و علیہ انیب اگر یہ دس فکریں ہم ہر نماز کے بعد پڑھ لیں ہمارا پرودگار دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کے لیے ہمیں کافی ہو جائے اور ہم دل میں بھی یہی بروسہ رکھیں کہ میرے لیے میرا اللہ یہ سبق یاد رکھی ہے کہ آج کی اس مجلس میں یہ سبق ہمیں پڑھا دیا کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ ہمارا پرودگار کافی ہے سینا علی کرم اللہ واجب واجیب بات فرماتے تھے فرماتے تھے اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تُو میرا پرودگار ہے اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تُو میرا پرودگار ہے اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تُو میرا فروردگار ہے اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا کہ میں تیرا بندہ ہوں اللہ اکبر قبیرہ تو ہمیں ہر طرف سے نگاہیں ہٹا کر اپنے رب کے اوپر نگاہیں جمالیں نہیں چاہیے پھر دیکھیں اللہ رب العزت اپنے وعدوں کو کیسے پورا فرماتا ہے